بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پچیس مارچ کو پچیسویں سالگرہ ہے جو پاکستان ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو میں اس کے متعلق کوئی تین چار چیزیں جو مجھے یاد ہے سب سے پہلے کہ کبھی میں نے اپنی قوم کو اتنا خوش نہیں دے گا جدر بھی پاکستانی تھا ملک سے باہر تھا کسی صوبے میں تھا اور ایسی خوشی میں نے کبھی اپنے ملک میں نہیں دیکھی اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم بار بار ایسی خوشیات دیکھیں دوسری چیز کہ اس ٹیم نے ہماری نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کی ٹیم نے یہ ثابت کیا کہ جب تک ایک ٹیم ہار نہیں مانتی ہار اس کو ہرا نہیں سکتی یعنی وہ ہر ہی پوزیشن سے آکر ٹیم جیت سکتی ہے جب تک کہ وہ ذہنی طور پر ہار مانتی نہیں ہے یہ بہت بڑی کوالیٹی تھی اس ٹیم کی ینگ ٹیم تھی لیکن انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا مشکل سرکمسٹانسز میں اور برے حالات کے اندر انہوں نے سب کے دل جیت دیئے اور وہ دل جیتنے کی یہ نشانی تھی کہ جو سارا سٹیڈیم تھا میلون کا وہ سارا پاکستان ٹیم کے ساتھ تھا انگلن ٹیم کے ساتھ نہیں تھا تیسری چیز کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہم نے جبکہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹیکچر ٹھیک نہیں کیا ہم اس ٹیلنٹ کو پالش نہیں کر سکتے تو اگر ہم نے آگے ورلڈ کپ جیتنا ہے تو ہمیں اپنا یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ سٹیکچر ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا یہ جو پی ایس ایل کا فارمیٹ ہے علاقائی کرکٹ پانچ اچھے علاقائی ٹیم کے اندر اگر ہم کرکٹ کریں یہاں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ سٹیکچر ٹھیک کرنے سے یہ پاکستان بار بار ورلڈ کپ جیتے گا اور آخری چیز جو مجھے اس ورلڈ کپ کی یہ یاد ہے کہ وہ ہسپیل کینسر ہسپیل شاکت خانم نہیں بننا تھا اگر ہم ورلڈ کپ نہ جیتے اور میں کھیلی ورلڈ کپ اس لیے رات تھا کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ کٹھا کرنا تھا یہ اگر ہم ورلڈ کپ جیتے تھے تو ہسپیل بنتا تھا اور آج جو ہزاروں لوگوں کا ہر روز علاج ہوتا ہے وہاں شاکت خانم میں وہ اس ورلڈ کپ کی جیت کی وجہ سے ہمیں پیسہ آیا اور ہم نے ہسپیل بنایا اور دوسرا بنایا پشاور میں اور انشاءاللہ تیسرا بنائیں گے کراچی میں لیکن یہ ورلڈ کپ کی جیت کی وجہ سے تھی اور میں نے بھی میرا آخری میچ تھا اکیس سال کرکٹ کریئر کا یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ میرا کریئر ختم ہوا آخری میچ تھا مجھے پاکستانی ورلڈ کپ کی